اسلام علیکم فرنس ای ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں ریسپی ادھانا کباب ترکش کباب کی انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہاں پر میں نے ریڈ چلی گرین چلی پیاز کورینڈر فریش اور گالک دو عدد میں نے دو جبے ڈال گئے تھے اور اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے گرین چلی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اس کو فل ایک کیجی کیمہ میں دو شامل کر سکتے ہیں میں نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہے تو اس لئے میں نے اس کو ایک شامل کیا ہے ریڈ جو چلی تھی یہ بھی ریڈ فروٹی فلیور والی سوپر مارکٹ سے میں نے لے لی تھی یہ بھی بلکل بھی تیز نہیں ہوتی وہ ہم نے شامل کر لیا ساتھ میں گالک تھوڑا سا ہے دو جبے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے ہم نے تقریبا ہاف کیجی جو کیمہ تھا وہ بھی شامل کر لیا ہے بہت سارے لوگ اس کو کیمہ تب شامل کرتے ہیں جب پیاز اور گرین چلیز کا پانی نکال دیتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی اس میں بلکل بھی یہ زیادہ پانی اس میں نہیں تھا کیمہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب ہمیں اس میں سالٹ کیومن زیرہ پاورڈر کورینڈر پسا ہوا پیپریکا پاورڈر اور ساتھ میں یہ میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی تھی اور بائی کاربونیٹ سوڈا تقریبا پنچ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بٹر ڈال دیا ہے تقریبا ون ٹیبل سپون ہاپ کے جی کیمہ کے اندر کیمہ کو سپائسز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے تقریبا بیس منٹ کے لیے یہاں پر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کوکمبر، آنین، ٹوماتو، لیٹس وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہے سلاد میں وہ لے سکتے ہیں اس کوئی پر لیمن اور سمک پاورڈر ڈال دیا ہے ہم نے تو یہ سمک پاورڈر آپ کو کرتی شاپ سے بھی بل سکتا ہے ٹرکش سیلیڈز میں اکثر یہ بہت بھی اچھا ٹیسٹ کرتا ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا میں نے ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا کے تو اس کے بعد کباب کے لیے کیمہ لے لیا ہے تقریبا بڑا سفیس آپ لے لیں اور اس کو اس طرح راؤنڈ کر کے تو سیخ کوئی بھی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے آپ کے پاس تھوڑی سی چوڑی والی سیخ جو ہے وہ اویلیبل ہو تو اس میں اس طرح سے کباب لگا دیں اور نورمل جس طرح ہم سیخ کباب بناتے ہیں اس طرح سے اس کو بنا لیں میں نے اس کو گرل میں گرل کیا تھا اور پین میں بھی کر سکتے ہیں اور ائر پرائر میں بھی میں نے ٹرائی کیا تھا بہت اچھے بن گئے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس کو بنائیں اس کو فریز کر دیں آپ اس کو سہری افتاری ٹی ٹائم ڈنر لنچ کسی بھی ٹائم آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ